اسلام علیکم فرینڈز آج ہم بنا رہے ہیں کھویا ملائی بازار سے کھویا ملائی کھانے کی کیا ضرورت ہے جب ہم دھر میں بنا سکتے ہیں کھویا ملائی وہ بھی بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسان طریقے سے تو چلیں بناتے ہیں کھویا ملائی کھویا ملائی بنانے کے لیے میں نے یہاں لے لیا ایک کلو دودھ جسے میں یہاں بوائل کر رہی ہوں ہوں ہمیں اس کی جو کنسسٹنسی ہے وہ بکل عادی کر دینی ہے پکا پکا کر ایک کلو دودھ کو بلکل ہمیں ہاف کر دینا ہے آدھا کلو کر دینا ہے پکا پکا کر یہ دیکھئے فرینڈ یہ دودھ بوائل ہو رہا ہے اور بلکل احتیاط سے بوائل کرنا ہے ایسا نہ ہو یہ پتیلے میں سے گر جائیں تو اس لئے آپ بھار بھار چمت چلاتے رہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے اسی ہوئی الائچی ایسا چمت چلا لیں گے ایک پیال میں نے کھویا لیا ہے تو کھویا یہ آدھی پیالی چینی پوری ڈال دوں ڈال دوں اس پہ ایسے اسے نکالنے کے لئے ہم ایک کٹورے میں پانی لے لیں گے اور انہیں پانی میں رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے لئے یہ چاہیں اگر آپ پانچ منٹ اس کٹورے میں رکھیں گے تو یہ آرام سے نکل جائے گی اگر نکالنے میں مشکل ہو تو آپ ایسے بھی نکال سکتے ہیں یہ دیکھئے آسکریم ریڈی ہو گئی ہے کھویا ملائی کھویا ملائی آپ کو باہر سے لینے کی ضرورت نہیں ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے روپسا اسے میں نے رات کو آٹھ بج بنایا تھا اور صبح میں نے یہاں میں نے اسے کھپ کھایا تھا میں نے اسے کھایا تھا صبح نو بجے میں نے یہ ٹیس کی تھی بہت ہی لذیر بہت ہی منزدار پڑھنی تھی آپ لوگ بھی بنا کے کھائیے گا آپ کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا پوری ویڈیو دیکھئے گا ضرور لازمی اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا اگر آپ لوگ بنائیں تو کیسی لگی آپ لوگوں کو بہت ہی مزے کی چٹ پر تیار ہونے والی کھویا ملائی یا ملائی کلفی بھی کہہ سکتے ہیں اسے لوگ ملائی کلفی بھی کہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کھویا ملائی بہت ہی مزے دار بہت ہی ٹیسٹی مزہ آگیا صبح صبح کھا کر آہا تینکیو فرینڈز آپ لوگوں میری ویڈیو اچھے لگی تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اوکی تیل دین بائی لفیز شایر بات زیار